حضرین السلام علیکم پروگرام جو ہماری ٹرانسمیشن چڑھ رہی ہے محرم اور سفر کی اس میں اس خصوصی پروگرام میں آپ کی خدمت میں آپ دریت بھی حاضر ہے سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں حضیعہ سلام ارض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایام اعضاء کے حوارے سے حضیعہ تازیت بھی پیش کرتا ہوں چونکہ اظاہر سی بات ہے کہ تمام مومنی مومنات اور تمام اہل اسلام جو اہل بیعت علیہ السلام سے مبدت رکھنے والے ہیں محبت رکھنے والے ہیں وہ ذکر ایمام حسین علیہ السلام اور فکر ایمام حسین علیہ السلام پر عامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے چونکہ ہم تسلسل کے ساتھ معذرت شہتا ہوں تسلسل کے ساتھ جو گفتگو آپ کی خدمت میں ارض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ان ایام اعضاء کے حوالے سے اور ازاداریہ سیدو شہداء کے حوالے سے چہلوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور پھر ایمام حسین علیہ السلام کے جو خصائص ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم گزارشات آپ کی خدمت میں ارض کریں چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے لہٰذا کوئی موضوع بھی جو ہے وہ سہر حاصل اس پہ گفتگو کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے کیونکہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات علماء اکرام یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کیا جائے آج جو باتیں چند آپ کی خدمت میں میں ارض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اور وہ اتنے پیارے مقام سے ہوں گے جس کی زیارت کا خالق کائنات ہر مومن کو شرف نصیب فرمائے آج جو گفتگو ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ زیادہ دیپلی تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ جتنے دو چار اصحاب کے حوالے سے بات اور وہ بھی ان کی پوری صیرت کے حوالے سے نہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب کربلا میں موجود تھے اور جب انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا اس سے پہلے یعنی جب ابھی ان کی روح ان کے بدن میں موجود تھی اس وقت جو گفتگو ان کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اس کے حوالے سے ارض کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ہماری خالق کائنات نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی قابل احترام ہمارے بھائی برادر جناب سید علی موسوی صاحب اس وقت جو ہم وہ کربلا میں موجود ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہاں پہ اربعین پہ گئی وہاں پہ تشریف بہتے اور انہوں نے بہت اچھے انداز کے ساتھ اربعین کی کمرت جو ہے وہ اپنے تمام ناظرین تک پہنچائی ظاہر سی بات ہے کہ خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے کہ وہ اس جنت کے پکڑے کو دیکھے لیکن جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے انہوں نے یہ جو ہے وہ سہولت مہیا کی اہلِ بیت کیوی اہلِ بیت ٹی وی کے تلسط سے اور یہ اکثر اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ جس سے مومنین کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے تو میں بلا تاخیر جانا چاہوں گا اپنے برادر محترم جناب سید علی مصری صاحب کی پر مجھے کوئی آواز نہیں آ رہا ہے جی سیدی السلام علیکم جی قبلہ سے کہیں ری سٹارٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں جی السلام علیکم مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی ناظرین میرے خیال میں کچھ آواز کا مسالہ چل رہا ہے ہم کوشش کریں گے چونکہ پہلے ہی کافی ہمارا پروگرام جو ہے وہ لیٹ ہو چکا تھا مظاہر زیبت ہمارے کروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آواز کا مسالہ ہے تو مجھے تھوڑا سا انفارم کر دیتا کہ اگر اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو تب بھی پتا چل جائے گا لیکن چلیں جہاں تک گزارشات ہم آپ کی خدمت مرض کر سکتے ہیں وہ تو ارض کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہمیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی کہ وہ یہ حکم ملا ہے کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں انشاءاللہ یہ جو پرابلم آ رہی تھی وہ بھی موسوی صاحب کی طرف سے جو ایک سلسلہ آواز کا مسئلہ منکتے ہو رہا تھا وہ انشاءاللہ جلدہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا اور وہ دوبارہ جب آتے ہیں تو پھر ہم اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں گزارشات کرتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کی جو اس وقت روحانی کیفیت ہے اس کے حوالے سے دیم سے ایفرمیشن لیں ظاہر زی بات ہے کہ وہ تو ایک جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پہ اس وقت وہ موجود ہیں تو وہاں کی فضاء وہاں کے جو فیلنگ ہے وہ تو یقیناً بالکل مختلف سی فیلنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے میں اس حوالے سے ارض کر رہا تھا جیسے ہی موسوی صاحب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور ان سے وہاں کی انفرمیشن بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے دیکھئے امام حسین علیہ السلام کے جو وہاں پہ ساتھی تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے جانے شہادت نگنوش کرمایا وہاں پر کرولا دس محرم کو ان کی عظمت کو کوئی ہم جیسا یا مجھ جیسا گناہکار ان کی عظمت کو بیان ہی نہیں کر سکتا جو مقام جو مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ ان کے لشقر میں موجود تھے اس لیے کہ ان کی عظمت کو خود امام حسین علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا جی قبلہ موسوی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں جی بالکل آ رہی ہے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین بھی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بالکل بالمقابل حرم ابی الفضل اللہ علیہ السلام کی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ ہماری طرف سے بھی آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوش نصیم ہے آپ کے پروردگار نے آپ کو یہ سعادت بخشی اور پھر آپ اربائین کے حوالے سے بھی آپ نے وہاں پہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایک روحانی مادومات جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی تو میں چاہوں گا کہ ایک تو اربائین کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ اور اس وقت وہاں کی سیچویشن کیا ہے کس طرح سے ایک روحانی منظر اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ فیلنگ کس طرح کی پائی جا رہی ہے اس وقت اس وقت بھی حنوز رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ جو ایک ازدہام کی کیفیت تھی جو پوری دنیا سے زائرین گاؤمنتہ وہ ازدہام تھا اربائین کے اوپر وہ زہری باتیں جو ہے اربائین کے بعد چھٹنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کم از کم ستر سے اسی لاکھ تک جو ہے وہ ایرانی زائرین ہوتے ہیں وہ اسی وقت سے جانا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ مسلسل جو ہے وہ بغدادوں کی نیشنل ائرپورٹ اور ریزر ائرپورٹ جو بزی ہیں مستقل زمینی راستوں سے ہوایی راستوں سے مسلسل فلائٹ بیک ٹو بیک ڈلیز ہیں بلکل ڈلی ہے اور چونکہ زائرین کا بہت حجم ہے اور وہ اکنے نکل لیں کہ باوجود اگر کربلا میں ہم آپ دیکھیں گے یہاں پر غور کریں گے تو اسی سٹریٹ بھی دکھائیں گے تو ابھی بھی رشت مسلسل ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ تھوڑا کم جس طرح سے ایمٹی ہو جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ کم ہونے پر ابھی تک ہم آپ کو تھوڑا سا سٹریٹ کا منظر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں نسلسل ظاہری آپ کو اسٹریٹ کے در آ رہے ہیں ایسی تمام گلیوں کے اندر تمام گلیوں کے اندر ظاہری ہیں جو اسے پتہ والے میں ہوجود ہیں ویسی روحانی منظر ویسی ایمانی کیفیت وہی سب کچھ ویسی نورانی فضا عبادللہ حسین اللہ علیہ السلام کے حرم پہ اور مولا پاس اللہ علیہ السلام کے حرم پہ پہلو حرامین پہ اسی طرح عاشقان تو موجود موجود ہیں ماشاءاللہ قبلہ کے یہ اس دفعہ نہیں وہاں پہ جو ایک ساری سچوئیشن تھی جہاں تک معلومات ہاں تک پہنچتے کی کہ پہلے سے بھی زیادہ وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ اچھے انتظامات تھے ہر حوالے سے میڈیکل حوالے سے یا میڈیکلی حوالے سے یا نیاز کے حوالے سے یا مومنین کی خدمت خدمت کے حوالے سے وہاں پہ بہت زیادہ ماشاءاللہ دنیا سے وہاں پہ لوگ تشریف فرماتے ہیں تو وہ سٹیل ابھی وہی پہ آئے یا اب آہستہ آہستہ واپس جانے شروع ہو گئے ہیں اصل میں جو بہار سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ امریکہ سے بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی آتی ہے اور دنیا کی مہنگی ترین میڈیسنز باقاعدہ وہاں سے لائی جاتی ہیں اسی طرح یوکے کی ڈاکٹرز اسی طرح آسٹیالیا سے اور یورپ سے مختلف جھگہوں سے پاکستان کے ڈاکٹرز ہم نے ایک جگہ گئے ہم نے وہاں پر پوری ایک سمجھلے کے ایک ڈسپینسری تھی جو کہ جان فرسٹ ہوت کے ان کے پوری بوجود تھی اور وہ انسائٹ نا حرم کمال کی بات گیا کہ حرم کے اندر انہوں نے سیک اپ لگائے تھا اور وہاں پر سورین ڈاکٹر ٹرکش ڈاکٹر ارپس پاکستانی انڈین ہر دنیا کی مختلف جو بڑی بڑی مین زبانے ہیں وہ سمجھنے والے لوگوں کو انہوں نے مکس وہاں پر رکھاوا تھا تاکہ کوئی بھی امرجنسی آئے اس کو زبان کی وجہ سے پرابلم نہ ہو کہ اس کو کیا فیل کر رہا ہے مریض اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو اس کو بتانے میں مشکل نہ ہو تو فوراں وہ جس ملکہ ہے جس زبان پر بلتا ہے وہ فوراں وہ ڈاکٹر کال کر رہا ہے بہت ہی نفاست کے ساتھ بہت ہی نفیس طریقے سے انتظام کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پورے پوری شہرائیں یہاں پر ایسی ہیں جہاں پر پورے میڈیکل کیمپس ہیں باقاعدہ اور پسلے سال کی بنسبت اگر ہم دیکھیں اس سال تو جس طرح زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح سے انتظامات میں کیونکہ میں بار بار قبلہ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کمیٹی کوئی حکومت یہ انتظام کرنے سے آجز ہے یہ الہائی ذریعے سے ہو رہا ہے یہ مولا امام الزمن صرف مان الفیدہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس میں جس کی جو کیپسٹی ہے جس کی جو ایکسپیٹیز ہے وہ اپنی ایکسپیٹیز اس میں ڈالا ہے تو اس میں کوئی اسائن نہیں کر سکتا کہ اس وقت کتنے ڈاکٹر چاہیے وہ مولا جانتے ہیں کتنے چاہیے انتے پہنچ جاتے ہیں جس طرح زائرین بڑھنا ہے اس طرح ڈاکٹرز بڑھنا ہے اس طرح باکباد بڑھنا ہے اس طرح پانی کلانے والے اس طرح کھانا کلانے والے بڑھنا ہے اس طرح ہاتھ پیر دبانے والے اس طرح ہاتھ کے انتظام کے لئے کنٹینرز ٹوائلٹ ہیں اس کے اندر ہمامز ہیں وہ تمام چیزیں ان کے گروہ ہو رہی ہیں انفرسٹرچر کے ساتھ ساتھ حرم ان کے اندر سہنوں کی تعمیر ہے اطل زینبیہ کی تعمیر ہے مخیم کے اوپر تعمیرات ہیں سالی خیمگا کی طرف پورے پورے ائر کنڈیشن ہالز ہیں مولا امیر مومن کی حرم میں دیکھے تو پانچ فلوڑ ٹاؤن اندر جو ہے وہ سہن فاطمیہ ہے جس میں لاکھوں افراد ائر کنڈیشن کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں جو کہ بالکل ہوتلوں کی بوکنگ کے بغیر آ جاتے ہیں جس میں موسٹلی اغوانستان کے ہیں لوگ ہیں ہمارے پاکستان سید گاؤں دیاکھوں کے ہیں جو ہوتل نہ آفورڈ کر سکتے نہ وہ لیتے ہیں وہ سیدھے بس ٹکٹ لے کے مولا کے نام پر آ جاتے ہیں بلکہ بائی روڈ آتے ہیں تو ان کے لیے چوہویز دھنٹے ائر کنڈیشن وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ قبلہ زائرین بھی ہیں اور ہم ان سے بھی ایک تاثرات جانیں گے بی بشمالہ اجازت بی بشمالہ السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم عبداللہ آپ کے نام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سو سے پہلے مولا کے ساتھ اپنے ساتھ آپ کہاں سے تشکلائیں ہم گلاس کو سکوٹلن سے کلاس کو سکوٹلن سے اس سے پہلے کبھی ارمین کو رشیب لائیں ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں چار سال آتے ہیں چار سال آتے ہیں ساشا اللہ اس دفعہ کیا نئی چیز دیکھیں گے اس دفعہ میں ساملی کے ساتھ آئے ہیں ساشا اللہ اس کے ساتھ مرددک چوگے ساتھ گیا رہے ہیں تو اس طفعہ دکھے برچے بہتر ایکسپیئرنس بے بچھو کس سے بھی تکلیف ہو گیا کیونکہ گرمی جو ہے وہ اپنے یہ سمجھلے کے اوج کے اوپر ہے اس سے زیادہ اور کیا گرمی ہوگی نہیں بہترکلیف نہیں بہترکی پہر بہترکتا ہے اور وہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی سا ساکتا ہے بہت اچھو بہت ہی فبسورت طریقے سے الی افضر صاحب نے جو ہے وہ اپنی فیلنگ سے اظہار کیا ہمارے بھائی تشریف لائے تھے ایک پاکستانی زائر بھی ہمارے ساتھ چونکہ بائیرو تشریف لائے ہیں اندرول سن سے سلام علیکم و حمد اللہ علیکم سلام 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 نام کیا آپ غلام ارتضاء غلام ارتضاء صاحب کاربلہ کتنے دن نے سن سے پہنچے کاربلہ نے تین دن بارٹر تک لگ گئے سن سے بارٹر لانے نبال سن اور بارٹر سے تین دن دن در آنے پورا تو آنے نبال سن سے پہنچے دن 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 پورا آنے نبال سن سے پاکستانی پارٹر پی عراقی پارٹر پی کوئی تکلیف فرمی دن پاکستانی پارٹر پی کوئی سولد نہیں تھی ہرانی پارٹر پی سولد کی سولد کی سولد کی جہاں پر آنے کی کیسا محسوس کیا ایک بھی گھرمی ہے دن آنے کی جن سے بہت اچھا محسوس کیا رسیانہ کی ہر چیز سولد ہیں در دور تو آخری دعا کیا مانگ کہنا چاہتے ہیں؟ آخری دعا یہ ہے کہ مولا بار بار ہمیں نصیب کریں جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا حضیر حضیر قبلat آپ کو بیک سکتے ہیں کہ ایک ہی آنکھ ہے ضرورت محدود جب مصر لعلا کر بلائیں گا یہ امام حسین السلام کا خیض ہے خود خود کا خاصل ہے یہ شباہ و شمیر ہے امام حسین اسلام کی محبت نے رہا ہے اپنے مرکس کو جی سیدی وہاں پہ ایک چیز میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بات کرے گی چونکہ ایک سٹھ ہجری میں یعنی حسین ابن علی ختم ہو جائے یعنی اہل بیعت کو ختم کرنے کی کوشش پی گئی اور تسلسل کے ساتھ پیغام میں حسینی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بھی آپ کو پتا جس طرح کی سیچویشن پوری دنیا میں ہے اس کے باوجود یہ حسینیوں کا ہاتھیں مارتا ہوا سمندر جو ہے یہ کیسا پیغام ہے جو پوری دنیا سے پہنچا رہا ہے یہاں پر جملک آجاتا ہے انسانوں کا سمندر ہے جو فراد کی طرف پڑھ اور حرم تا حرم جو بھی آتا ہے سب سے پہلے امیر مومنین کو سلامی دیتا ہے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں جو مولا مومنین کے پاس آئیں پہلے اور پھر حرم سے حرم تک مولا مومنین گھرم سے مولا با عبداللہ حسین علیہ السلام کی حرم تک باپیادہ پیروں میں چھالوں کے ساتھ تمازت زدہ چہروں کے ساتھ سلام اور چہروں پر جو دھوٹ کی تمازت سے تم تمہ جاتے ہیں سلام اور پیروں پر ان چھالوں پر جو سعیدو شہدہ کی جانب پڑھتے ہیں تو وہ ان کیفیت میں بڑھتے سے کوئی روپ نہیں سکتا کیونکہ ان کے جو پڑے تھے بنو ویہا اور بلی آباس حسرت لے کر واصل جہنم ہو گئے ان کے تخت و تاج و اسکر اور فوج و لشکر واصل جہنم ہوئے سب کھنڈرات میں تکلیل ہو کر آسار قدیمہ میں بھی ان کو باس کو جگہ نہیں ملی ان کے جو ٹوڑے وے کھنڈراتیں پڑے وے سفیر حسینی کا بھی پرچم مسلم کا بھی پرچم جس جس نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دیا خدا نے اس کو قیامت تک کے لیے اس کا دان پلند سے پلند کیا اس کو قائم و تائم ہے اس میں کبھیلہ اس دفعہ ایک چیز جو دیکھنے میں آئی تھی مسلم فاظر کیونکہ ترہم سے پہلے کچھ جان لیتے افوائیں پھلائی گئی ہیں اور وہاں پہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ان کا کیا مومنین کے کی اثر کھا یا بلکل اپنے اور بڑے کیا کہتے ہیں کہ شکون کے ساتھ یہ سارے محاملات ہو کرے کیونکہ وہاں پہ اکسانہ کی دہشتگردی کا ہوئی ہے وہ سارا کس جان بودھ کے اس طرح کی افوائیں جوہاں پہلے سے بلائی جائیں کوویٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کوویٹ کے حوالے سے دنیا نے دیکھا کہ کوویٹ عراق میں زیارت میں اس کا کوئی خلل نہیں وہاں سے اور نہیں میں جسے لوگوں نے اس حوالے سے افوائیں بھلا رہتی تھی کہ وہاں پہ دہشتگردی کا خطرہ ہے تو یہ مسئلہ ہے غلا 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 یہ کہ وہ افوائیں بھلا سکتے کہ وہ بھلانے کی ان کی کوشش کی اترا اس کا اثر کچھ کچھ نہیں پچھلے سے زیادہ تعداد پچھلے سالوں سے سمجھنے زیادہ سمجھنے اور اس میں ملینز ہاں لوگ ہیں بہت لوگ ہیں یہ ایسا آپ سمجھنے کے شب عربائین سے دیکھتے ایک ایسا سیلاب تھا کہ تقلاب کے تل دہنے کی جگہ نہیں تھی اگر اس وقت سے میں حرم جاؤں اس وقت تو جہاں پر میں پچ منٹ میں پچ جاؤں گا دو دن پہلے سے یہ حالت ہوئی تھے کہ یہاں سے اور حرم جانے کے لئے 55 یعنی ایک ایک انچ دو دو انچ رہے تھے اس زیادہ گنجائش ہوئی ہر کونہ بھرابت سیلاب آرہ تھا سیلاب تھا جو خرم 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 بہت سیلاب وہاں پہ تھے صرف اور صرف چیزیں ہم نے دیکھتی رہے سلسلہ دیکھتے بھی رہے ہم آن لائن دیکھتے رہے آر کے پروگرام بھی دیکھتے رہے اور بھی کافی سارے وہاں تو حوالے سے لوگ آن لائن تھے جو نجب سے کربلا تھا آپ کی ملاقات تو لوگوں سے بھی ہوئی کہ مکتب تسلیت انعویٰ وہاں پہ موجود ہے کیونکہ ایک اکثریت کا بھی قطرت کے ساتھ ہمارے اہل سمت برادران باقی مواہم کے لوگ موجود تھے یعنی وہاں تو شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ جو بہر اسلام ہے جو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ روگ بھی کسیر تعداد میں ہم دیکھے اور انہوں نے انٹرمیو ملائقات دیئے ان کے تاثرات کیسے تھے روگ سنی کا مسئلہ تو کبھی سنی رہا نظریاتی اختلافات تشریعوں کے ساتھ سنی کیا رہے امام اسی سے کوئی اختلاف نہیں امام کوئی امام معصول مانے رسول اللہ کا فضل سب 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 دے اگر کوئی سمجھے کہ سننی امام حسین کو نہیں مانتے تو یہ مغالقے ہیں سننی سب امام حسین کو مانتے ہیں یہاں پر ایک شیعہ سننی کا مسئلہ رہا ہے یزیدی حسینی کا مسئلہ رہا ہے نواسپ کا مسئلہ رہا ہے جو ناسبی ہیں جو ہمیشہ سے ٹیررسٹ ہیں جو تشکرد ہیں جو اموی سوچ رکھتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے خباری جی ہیں شیعہ سننی کا تو پرابلم آئی ہے میں نے بہت سننی حضرات دیتے ہیں جو باقاعدہ الگ قلیے سے ان کے علماء معلوم ہو رہے تھے پاکستانی بھی تھے ہندوستانی بھی تھے ساپ سلامت ہوئی کچھ کراچی سے کچھ لہاور سے تھے بہت رشتہ ان سے بات لیتی انٹرویو نہیں کر سکتے چل نہیں سکتے آئے آدمی کیمرا لے کے کھڑے نہیں ہو سکتے ساپ سلامت ہوئی ساپ سلامت ہوئی کراچی سے ادھر سے وہ آئے ہیں مطلب ہر قدھان کے لوگ ہیں اور بڑے علماء جو یہاں پر انٹرنیشنل کارکس مختی فضل اندر صاحب میں خطاب کیا تو شیعہ سننی کا مسئلہ نہ کرو کھا نہ کرو ہے یہ اہل سنت کے صرفوں میں خوالش جو پروپگنڈا پھیلایا وہ دم توڑنا ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مظلومین جہان کے لیے تشیو اثر بقف ہے تشیو کھڑا ہے خونہ لیس ظالم خسمن ولی مظلوم عونہ ان کی عملی تصویر تشیو صحت پیش کر رہا ہے تو یہ پوری اہل سنت پر آتی دیکھ رہی ہے اور ان کے سمجھ میں آ رہا ہے جو کچھ نواسب نے ان کے ممبروں پر قبضہ کر کے بہنوان تسنن بیان کیا تھا وہ اس کو رکھ کر رہے ہیں سننیوں کو تو کبھی امام حسین کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں رہا ہے تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو خارجی پہلے تھا وہ آج بھی خارجی اور کل بھی خارجی لے گا خارجی سے کچھ دینا دینا نہیں جو اہل سنت ہیں یا مختلف اور مبصالق ہیں یہاں پر سب امام حسین کے سامنے زہر عدد تیہ کرتے ہیں سب آتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں آپ شکت پیغمبر ہیں آپ یبن عمیر المومنین ہیں آپ فرزند زہرہ ہیں تو ان پر تو سلوات نہ پڑھی جائے تو مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کی نماز نہیں ہوتی تو کوئی احرمی ہوگا جو نماز میں سلوات بھی پڑھے اور دشمنی بھی جل نہیں تو یہ خارجی ہی ہو سکتا ہے اقلون انسان یہ سب کام نہیں کر سکتا ان کے علاوہ بھی ہمارے جو مسلمان تنکے ہیں ان کے ساتھ مطالب کے ساتھ ان کے علاوہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے یعنی کرسچن تھے ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقہ ان کے تاثرات وہاں پہ امام حسین علیہ السلام تنکے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اکمو بیان کیا ہمارے انسلیم عمروی صاحب نے تو ٹی بی کو بیان کیا نام لے کے بیان کیا کہ امام حسین السلام کے عشق تبدیل ہو گیا ان اس کا نام بھی لیا جس نے پہلے امام حسین السلام کے لیے پڑھا اس کے بعد مشایہ میں آیا مشایہ کی اس کے بعد کروالا آیا گا کروالا آیا گا کروالا میں تو اب حسینی ہوں مجھے نہیں پتا ہندو کیا ہوتا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے میں حسینی ہوں اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بہت ہی بڑے آفیسر ہیں ہندوستان میں سرکاری جو آپ کو کوششیاں ہوتے پر چلا جاتے ہیں تو وہ کوششی سے کھڑ ہو جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ تو میرے حسین کے ماننے والے ہیں تو یہ ایک ایسا پیغام ہے یہ ایسا ایسی نہہ رہی ہے ایسی خوصہ رہی ہے کہ اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے یہ جتنا اس میں سے پیئیں گے یہ اور بڑے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ پیغام عام ہے اس وقت میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کتنے میڈیا آوٹلیٹس پابندی لگائیں گے سینسشپ لگائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا فواللہ اللہ تمو ذکرنا فواللہ اللہ تمیتو وینا نہیں ہو سکتا نہ وہی میں خلل پڑے گا نہ اس کا اثر زائل ہوگا نہ تو ہمارے پیغام کو نشن ہونے سے روک سکتا ہے اس وقت کے یزیدوں آج کے یزیدوں چھوٹے ووٹے دو دو ٹکے کے یزیدوں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے پیغام کو نشن ہونے سے نہیں روکتا روک سکتا قسم کھا کے شازہ علی نے کہا آج آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے اندر امام حسین السلام کا پیغام نشن ہو رہا ہے کہ کون مظلوم کون ظالم کون حقبر کون فاتح کون غاصب سب لوگ جانتے ہیں جی بلکل اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز جیسے آپ نے بیان کی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی مہمان ہیں امام حسین ابن علی علی علیہ السلام کے ان کی خدمت میں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ کس مکتبہ فکر سے ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے اس کو مہمان امام حسین علیہ السلام سمجھ کر اس کی خدمت کی جاتی ہے اور ہر ایک کوئیلٹی یعنی برابری کی سطح پر وہاں پہ سارے کے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں بعض لوگوں نے کہہ کے دیکھا کہ بھائی ہم اندو ہیں بعض لوگوں نے کہہ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیر بھی دبائیں گے آپ کا چینہ بھی ساف کریں گے آپ کے پیر آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے ہندو کیا ہوتا ہے آپ جو ہیں اس وقت حسین ہیں یا حسین بعض لوگوں نے بتا کے بتایا بعض کی تو صورت سے معلم ہوتا ہے خیابی سے معلم ہوتا ہے بعض دیکھا کہ ہم سن نیئے ہیں تو کیا ہو گیا آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری نفس و جان ہیں آپ صحیح دو شہدہ کے پاس جا رہے ہیں ہم آپ کے جوتے صاحب کرنے کو کھڑے ہیں یہ تشیع کا دستخان ہے یہ دستخان خدا ہے یہ اس نے تشیع کے حوالے کیا ہے ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو اخلاق اہل بیت سے بھی محمد زیان ہے جنہوں نے سقیفہ سے اور ادھر ادھر سے جا کے ٹھیلے پر سے اسلام نہیں خریدا ہے انہوں نے قدیری اسلام خریدا ہے انہوں نے منکن تو باولا سے اسلام لیا ہے انہوں نے ممبر خدیر سے اسلام لیا ہے ان کے پاس اخلاق اہل بیت ہے یہ تستخان خدا کا جو ہے یہ مباعدہ جو ہے یہ تشیع کے حوالے خدا نے کیا وہ جانتا ہے خدا کے علم میں ہے کہ انہوں نے اخلاق اہل بیت سے مزین ہے یہ یہ کسی کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کریں گے یہ اس پر یہ باعث نہیں ہوں گے کہ کون کوئی سننی ہے کوئی شیعہ کوئی کون فانا ہے جو امام حسین اسلام کی طرف قدم بڑھائے گا ہم اس کے قدموں پر اپنی چاند دینے کو تیار ہیں یہ بالکل صحیح ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی ایک بڑھکل کے لیے تو یہ کام کیا نہیں وہ تو محسن انسانیت ہیں تو ظاہر زی بات ہے کہ محسن انسانیت کا دیا ہوا درس اگر کسی نے دنیا میں لینا ہے تو وہ کربلا میں آجائے اربعین پر اسے سمجھ آجائے گی کہ واقعا کردار امام حسین علیہ السلام کیا ہے سیرت امام حسین علیہ السلام کیا ہے اصل میں ہم اربعین کی جب قبلہ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اربعین پر آجائے اربعین زمینہ سازی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کھل کے بات کریں ہم اس پر دو جملے کہہ کے آگے نہ چلے جائے کہ لوگوں کو یہ تو ذہن میں تقش ہو جائے کہ اربعین امام کے زمینہ سازی ہے زمینہ سازی ہے تو کیسے ہے اور کیوں ہے یہ لوگوں کو پاراور ہونا چاہیے یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس پر کھل کے بات کرنی کی ضرورت ہے کہ اربعین جو ہے یہ اربعین کی جو سنت ہے یہ اربعین کے مسیرے کی جو ثقافت ہے یہ حسینی ثقافت ہے اور یہ ثقافت جو ہے وہ پوری دنیا میں جب پتہ چل جائے گا تو وہ گروہ وہ احضاب وہ لشکر وہ فاسقوں کے جھنڈ جو بانوان اسلام بنائے تھے ان کا جو بانوان اسلام ہے وہ تحلیل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اصل اسلام یہ ہے جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی کیدرنگ ہو رہی ہے جس میں ملینز ہاں لوگ ہیں جس میں جیب نہیں کٹتی جس میں بھگڑ نہیں ہوتی جس میں کوئی بھوکا نہیں رہتا جس میں کوئی بغیر سوئے رہتا نہیں جس کے اندر کوئی پیاسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کسی گروان میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کے اندر جو ہے وہ سب احترام کے ساتھ سب احترام اور ڈسیپل کے ساتھ جا رہے ہیں اتنی بڑی کیدرنگ پیسفل پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہوتی یہ سیون رکارڈس سب کو پتا ہے جب یہ حسینی ثقافت پوری دنیا میں جس طرح تیزی سے خیل رہی ہے اربین 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 مسیرت العربین کے نام سے تو یقیناً امام کے لشکر کے لیے زمینہ سازی ہو رہی ہے کہ اچھا جب وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو خطاب کریں گے تو سب کو پتا چلیا گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسفل ہیں جو لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں جو لوگوں نے پیر دباتے ہیں یہ تمام یہ وہ لوگ ہیں یہ خودکش بمبار تیار نہیں کیے جاتے یہ جان دینا جانتے ہیں کسی کی جان پہ لینے سے بالکل ناواقف رکھے گئے ہیں یہ کسی کا گھر نہیں جلاتے اور پھر سے اسلام نافذ کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے یہ لوگوں کے گھر آباد کرنے والے ہیں اس در سے بچے دیئے جاتے ہیں یہاں پر بچے کسی کے چھینے نہیں جاتے تو جب یہ ارویند کی سخافت یہ حسینی سخافت اور زیادہ عام ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ امام کے آنے کے لیے زمینہ سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ کبلا ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ جی میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام چونکہ وہاں پہ کافکسرت کے ساتھ مومنین وہاں پہ گئے جاہری میں امام حسین علیہ السلام گئے میں سمجھتا ہوں کہ صرف جانے سے کام نہیں چلے گا یہ دیکھنا چاہیے کہ تبدیلی قوم سی لے کے آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ضرور کوئی کہہ گا جب بھی اپنے علاقے کی بھی مجلس میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام سے ایک اہد کریں سب سے پہلے اپنی انسان شناسی کریں انسان خوش شناسی کریں اپنے ایب گنے ویٹھ کے نہیں گن سکتا دوسرے سے بتائیں مجھ میں کیا اہد ہیں جب وہ لسٹ آپ کو تھما دی جائے تو اس میں سے ایک ایب ایک مجلس میں جا کے قسم کہا ہے کہ میں اس سال یہ ایب چھوڑتا ہوں دوسرا ایب چھوڑے تیسری میں تیسری ایب چھوڑے صحیح تو شہدہ کے پاس آئے تو اگر خدا نخص تک گنان قدیرہ میں اور ان چیزوں بلپس ہے تو بولا سے کہے کہ آپ ہلپ فرمائیں میں چھوڑنے کو تیار ہوں وہ میں یہاں سے یہ لے کے جاتا ہوں تاکہ دل بھی نورانی ہو جائے اس کی دگھائی بھی نورانی ہو جائیں ان کے اذان بھی ہمارے نورانی ہو جائیں انشاءاللہ جیسے آیتیں ویسے پلٹ کے نہ جائیں اس دسترسان کا فیض لے کے جائیں اور ایک جملے کے ساتھ پرگرام ختم ہو رہا ہے عابد بھائی اگر آپ کسی اتر کی دکان میں چلے جائیں تو اتر نہ بھی خریدیں نہ بھی ملیں ہمارے کچھ دیر ٹیلتے رہے آپ یہ کفڑوں میں خشبو ضرور آئے گی اتر اپنا اثر چھوڑتا ہے تو یہ تو پھر صفتے پیغمبر ہیں یہ تو پھر رسول اللہ کے فرزن ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آئے مانگے نہ مانگے مانگنے کے عاداب بھی نہ معلوم ہو یہ جھولی بھر کے واپس بیشتے ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمیں اس در زمین پر آئے ہیں اور ہم یہاں سے فیض لے کے جائیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا پوردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے جس مقام پہ آپ موجود ہیں آپ سے گزارش ہے کہ خصوصی طور پر ہمارے لیے ہماری فیملی کے لیے اور جمعہ مومنین و مومنات کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیے گا کہ خالق کائنات جلد جلد ان مقامات مقدسہ کی زیارت شرف بکشے یقیناً آپ وہاں پہ ہیں چونکہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام میں جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رات نہیں ہوتی یقیناً آپ ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا کی جئے گیا اور باقی مومنین کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بالکل جو جو مولا کے عشقان جو مولا کے ماندے والے محبین شیعہ حسدار مسلمین غیر مسلمین امام حسین علیہ السلام سے جن کا رشتہ قلبی موجود ہے جو آنا چاہتے ہیں قلب رہے مولا کے بھرگاہ میں ازن دیں ان کے لئے ازباب مہیا فرمائیں آپ کو مولا حیرت پر علیہ السلام کے واسطہ آپ کو قمر عشیرہ کا واسطہ مولا عبدالفضل علیہ السلام کے واسطہ ان کو پھلائیں ان کو اپنی چوکٹ دکھائیں ان کو اس نورانی منظر ان کی آنکھوں میں مجزم فرما دیں ان کے قلب نورانی فرما دیں ان کی ساسوں میں اس کی خوشبو بھرنے اس منظر کی اس نورانی محول کی اور اسی دعا کے ساتھ اور جو ہمارے مارومین ہم سے پچھڑ رہے ہیں سال ہم ساتھ نہیں ہے پسھتے سالوں ہمارے ساتھ تھے چاہے وہ ہمارے بلدت تشکل کے شہدہ ہو یا ہمارے اپنے دھر والے عزیزوں ان سب کے لئے دعا کرنے فرمدگار ان کے درجات پر بڑھائے اور ان کو جوارے سید الشہدہ جوارے مولا عبدالفضل عباس جوارے امام علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام انہائیت فرمائے آلائی اللہین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ محسوس صاحب آپ کا پروردگار آپ کو سلام کیا تا فرمائے ناظرین ہمارا جو پروگرام کا وقت تھا اس میں ہم نے کوشش کی چند گزارشات آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی اور سب سے بڑی سعادت تھے اور آپ نے وہاں کا منظر بھی دیکھا وہاں پہ ظاہرین کے ساتھ بات بھی ہوئی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج بھی یہ یزیدیت کے موہ پر بہت بڑا تماشا تماشا ہے جس یزید اور یزیدیت نے مل کے ظاہرہ کے لال کی اولاد کو پیاسا رکھا ظاہرہ کے لال کو پیاسا رکھا آج وہ ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اور ظاہرہ کے لال کے نام کی نیاز اتنی زیادہ کائنات میں بانٹی جا رہی ہے کہ کھانے والے کم پڑ جاتے ہیں بانٹنے والے کم نہیں پڑتے آج بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں اتنا پانی تقسیم کیا جاتا ہے کہ پانی بند کرنے والوں کے موہ پہ یہ بہت بڑا تماشا ہے کہ کہاں گئے تم کہاں گیا تمہارا کردار تم جہنم کو خریدا تھا تم نے جہنم میں ہی رہو گے جو حسین ابن علی کا دامن جنہوں نے تھام لیا وہ جنتی تھے کل والے بھی جنتی تھے آج والے بھی جنتی ہیں اور آئندہ آنے والے بھی جو بھی حسین ابن علی کا دامن تھامیں گے انہی کو ہدایت ملے گی انہی کو کشتی نجات ملے گی اور یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے موجزہ و قرامت آج بھی موجود ہے کہ ان کے در پہ جانے والا کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہا تھا یہ اور بات ہے کہ ان کی بیٹی کے سامنے قومِ عشقیہ پانی زمین پہ وہ آتی رہی لیکن حسین ابن علی کی بیٹی کو پانی نہ دیا جناد سکینہ سلام اللہ علیہ اور باقی مخدراتِ عصمت کو جتنی عذیت دے سکتے تھے دیتے رہے پیدل چلاتے رہے کل ان کو نہ کوئی پانی پلانے والے تھا نہ کوئی خدمت کرنے والا تھا یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے اس مقدس خون کا موجزہ ہے کہ آج جو حسین کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے سرزمین کربلا پہ چلا جاتا ہے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں لوگ ان کے پاؤں کو دباتے ہیں لوگ ان کے مساج کرتے ہیں لوگ ان کے لیے کھانا پانی لے کے بیٹے ہوئے ہیں بدنصیب ہے وہ انسان بلکہ انسان کہلوانے کے تو مقابل ہی نہیں ہے کہ جو اہل بیت اور بالخصوص سید الشہدہ حسین ابن علی سے آج بھی دشمنی رکھتا ہے اس سے بڑا باد قسمت اور باد بخت انسان کائنات میں کوئی نہیں یہ دعا ہے بھارگاہ پروردگار میں کہ اللہ رب العزت تجھے واسطہ حسین ابن علی کے مقدس ان کا تجھے واسطہ جناب سکینہ سلام علیہ کی یتیمی کا پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب شہزادہ علی اسگر کی پیاس کا جتنے مومنین و مومنات یہ حسرت دل میں رکھتے ہیں کہ وہ ان مقامات مقدسات زیارت کریں اور بالخصوص سید الشہدہ کی دہلیز کا بو سالیں جناب ابو الفضل العباس باب الحوائج کے در کا بو سالیں بھارگاہ ان کی اس دعا کو قبول فرما اور ہم سب کو ان مقامات پر جا کے ان تہلویزوں کا بو سالیں کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی